بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی مرشد نہیں اس کا مرشد شیطان ہوتا ہے طریقت میں سب سے بڑی دولت ماں کی فرما برداری ہے اگر یہ نہیں تو پھر اچانک مر جانا بہتر ہے وہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے جو دوسروں کا بوجھ اٹھاتا ہے اگر ساری عمر میں مجھ سے ایک کلمہ خیر بھی حق کے لیے نکل جائے تو پھر کوئی خوف نہیں ایک عالم کی طاقت ایک لاکھ جاہلوں سے زیادہ ہوتی ہے محبت یہ ہے کہ اپنی اکثر کو قلیل جانے اور دوست کی قلت کو کسرت سمجھے ذکر کسرت عدد کا نام نہیں بلکہ حضور بے غفلت کا نام ہے بغیر عمل کیے جنت طلب کرنا کبیرہ گناہ ہے جس شخص نے ایک سنت بھی ترقی وہ ولی اللہ نہیں بن سکتا میں نے اپنے دل و زبان اور نفس کی اصلاح پر دس برس صرف کیے اور ان میں دل کی اصلاح مجھے سب سے زیادہ دشوار محسوس ہوئی تجھ کو لوگ تکبر کرنے سے بڑا نہیں سمجھ سکتے بلکہ تو توازوں سے بڑا ہوگا جیسا تم اللہ تعالیٰ کو کل کے لیے چاہتے ہو آج اس کے لیے ویسے بن جاؤ صحیح نماز وہی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو جائے آپ سے دریافت کیا گیا کہ انسان کب متوازے ہوتا ہے فرمایا جب اپنی ذات کے لیے کوئی مقاموں حال نہ دیکھے اور نہ لوگوں میں سے اپنے سے کسی کو بتر سمجھے صرف تین باتیں اپنے پلے باندھ لو تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دے سکے گا نمبر ایک کوئی تم سے بد اخلاقی سے بات کرے تو تم اسے حسن اخلاق سے جواب دو نمبر دو کوئی تیرا بھلا کرے تو پہلے اللہ کا شکر ادا کرو پھر اس کا شکر ادا کرو سوم اگر کوئی تم پر مسیبت آ پڑے تو فوراً اپنی آجزی کا اقرار کر لو میں اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھتا ہوں میں نے پوچھا اے میرے پروردگار میں تجھے کس طرح حاصل کروں ارشاد ہوا کہ اپنے نفس کو چھوڑ اور آ جا تیس سال تک اللہ تعالیٰ میرا آئینہ بنا رہا لیکن اب میں خود آئینہ بن گیا ہوں اس لیے کہ میں نے اس کی یاد میں خود کو بھی فراموش کر دیا ہے میں نے اللہ کو اللہ کے ساتھ پہچانا اور اللہ کے ماں سوا کو اللہ کے نور کے ساتھ پہچانا دوستو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیہ پیدا فرمائے آمین دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ